السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سٹیڈی کر رہے ہیں فیزیکس نیندھ کلاس کی بک کا چیپٹر نمبر ون لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا what are physical quantities and their categories اور what are essay units and their categories آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے what are prefixes and what is scientific notation so what are prefixes prefixes are words or letters that are added before the essay units for example ہمارے پاس دو پوائنٹس ہیں a اور b ہم نے فرض کیا کہ ان کا درمیانی فاصلہ 2 کلومیٹرز ہے تو یہ جو 2 کلومیٹر ہے یہ ایک physical quantity ہے جس میں 2 جو ہے وہ numerical value of physical quantity ہے میٹر جو ہے essay unit of length ہے اور یہ جو kilo ہے یہ prefix ہے every prefix represents specific power of 10 یعنی کہ کیا ہر prefix کی اپنی ایک value ہے وہ ایک specific 10 کی power کو represent کرتا ہے تو اس example میں جو kilo ہے وہ 10 کی power 3 کو represent کرتا ہے یعنی کہ kilo is equal to 10 to raise power 3 اور اگر یہ 10 to raise power 3 کے equal ہے تو ہم 2 کلومیٹر کو اور کس طرح دکھ سکتے ہیں ہم لکھ سکتے ہیں 2 کلومیٹر is equal to جو ہے power ہے coefficient ہے یا قوت نما بھی کہتے ہیں تو numericals کرتے ہوئے ہم اگر multiplication کا case ہو تو coefficient کو coefficient سے multiply کرتے ہیں اور prefixes میں base جو ہے ہمیشہ 10 رہے گی تو پھر powers کو ہم plus کر دیں گے اور اگر ہمارے پاس devian کا case ہے تو پھر ہم coefficient کو coefficient سے divide کریں گے اور base again same ہوگی تو پھر اس وجہ سے جو powers کو ہم subtract کر دیں گے اب ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے یہ simple prefix والی value کو simple value میں لکھ سکتے ہیں تو اگر اس طرح کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس کو جو ہے simple value کو prefix والی value میں بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھنے کے لئے ہم دیکھتے ہیں for example ہمارے پاس ہے six thousand meter اب یہ six thousand meter ہے تو math میں rules کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی number add کیا ہے تو وہی number subtract بھی کریں اور اگر کوئی number subtract کیا ہے تو وہی number add بھی کریں اور اگر کوئی number divide کیا ہے تو وہ multiply کریں اور اگر کوئی number multiply کیا ہے تو اسے divide کریں اب ہم نے کیا کیا six thousand کو prefix میں shift کرنے ہے تو prefix میں shift کرنے کے لئے six thousand کو divided by thousand کیا تو پھر obviously بات ہے کہ multiply by thousand بھی کریں گے یہ ten phrase by three thousand کی جگہ لکھا ہے تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا یہ six thousand کے zeros zeros کی cancellation ہو جائے گی اور پیچھے کیا بچے گا six ten to raise part three کی value کیا ہے ہمارے پاس prefix والے اس میں وہ kilo ہے تو kilo meter اب kilo کے علاوہ بھی ہمارے پاس بہت سارے prefix ہیں ان میں سے کچھ کے names symbols اور values اس table میں ہیں یہ ten کی positive parts میں بھی ہیں اور negative parts میں بھی ہیں for example mega ten to raise part six giga ten to raise part nine mili ten to raise part minus three micro ten to raise part minus six micro کا یہ جو symbol ہے یہ ایک گریک لیڈر ہے جسے ہم کہتے ہیں میو اب ہمیں prefixes کا benefit کیا ہے prefixes are useful to express very large اور small quantities prefixes کا benefit یہ ہے کہ ہمیں یہ بہت بڑی بڑی رقمیں ہو یا بہت چھوٹی ہوں ان کو لکھنے میں ایکسپریس کرنے میں ہمیں useful ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح جو ہے ہمارا لکھنے کی غلطی کے chances کم ہو جاتے ہیں اس case میں جس طرح ہم عام ریٹین میں لکھتے ہوئے ہم سے کوئی zero miss ہو سکتا ہے یا کوئی zero extra لکھا جا سکتا ہے تو اس prefix لکھتے ہوئے اس طرح کی جو غلطیوں کے chances ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں یا at least reduce ضرور ہو جاتے ہیں تو اب prefixes کا ایک important rule کیا ہے کہ prefixes جو ہیں ایک numerical value میں at a time صرف ایک ہی prefix استعمال ہوگا double prefix جو ہیں وہ allowed نہیں ہیں for example اگر ہمارے پاس ایک value ہے 30 lakh watt یہ ایک نمبر ہے ہمارے پاس 30 lakh watt تو یہ جو 30 lakh watt ہے اس کو ہم 3 kilo kilo watt بلکل نہیں لکھ سکتے کیونکہ double prefix جو ہے وہ allowed نہیں ہیں double prefix لکھنا wrong ہے یہ اس کی بجائے جو ہے ہم اس کو لکھیں گے جو صحیح value آئے گی وہ ہوگی 3 mega watt کیونکہ اس میں جو ہے six zeros and 10 to raise plus six is equal to mega ہے تو یہ ہماری جو correct value ہوا ہوگی 30 lakh watt کی وہ ہوگی six mega watt کیونکہ ہم at a time صرف ایک ہی prefix لکھ سکتے ہیں double prefix is allowed نہیں ہیں اس کے بعد next favorite is scientific notation the standardized way to represent any number as product of real number and power of 10 is called scientific notation اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی number کو اس طرح standard way میں لکھنا کہ وہ product ہو real number اور 10 کی power کا product means multiplied form ہو تو وہ ہو جائے گا scientific notation form scientific form means standard form for example ہمارے پاس ایک number ہے fifty two thousand three hundred fourteen جب ہم نے اس کو scientific notation میں change کیا تو وہ ہو گیا five point two three one four multiply 10 to raise plus four اسی number کو ہم اور طریقوں سے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ fifty two point three one four multiply 10 to raise by three یا پھر five hundred twenty three point one four multiply 10 to raise by two so یہ ساری جو طریقے ہیں یہ standard form ہے یہ scientific notation کی ہی form ہے لیکن most preferable اور most best طریقہ جو ہے وہ یہ والا ہے reason کیا ہے کہ جب ہم scientific notation میں لکھتے ہیں تو most preferable position اس کی وہ ہوتی ہے جس میں جو decimal point کی left side پر صرف ایک نون zero digit موجود ہو صرف ایک نون zero digit جس جہاں پہ موجود ہوتا ہے decimal کی left side پہ یہ ہمارے نمبر کی left side ہوتی ہے اور یہ right side ہوتی ہے تو left side پہ جب صرف ایک نون zero digit موجود ہو تو یہ ہماری سب سے best اور most preferable standard form ہوتی ہے scientific notation کی اس کے علاوہ یہ کہ ہم جب left right to left move کرتے ہیں اپنے decimal point کو کیونکہ تو پھر جو ہے ہمارے پاس 10 کی power آتی ہے وہ positive ہوتی ہے right to left move کیا اور اگر ہم نے left to right move کیا ہے یہاں پہ جو ہمارے ہم نے move کیا ہے تھا right to left اور اب اس third example میں ہم move کر رہے ہیں left to right تو جب ہم left to right move کریں گے تو جو ہماری 10 کی power ہوگی وہ negative ہوگی اب ہمارے پاس یہاں پہ point ہے وہ کیا ہے point zero 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 four two eight جب ہم نے اس کو standard form میں لکھا تو وہ ہو گیا four point two eight multiply 10 to rest پہ minus five minus کیوں کیونکہ ہم نے left to right move کیا یعنی right side پہ move کرتے ہوئے جب ہم نے اپنے decimal point کو move کرتے ہیں تو وہ کیا ہے وہ اس کی جو 10 کی power آتی ہے وہ negative ہوتی ہے اب ہمیں scientific notation کا فائدہ کیا ہے scientific notation کا ہمیں سب سے بڑا benefit یہ ہے کہ ہمیں اتنے لمبے لمبے digits نہیں لکھنے پڑتے اتنے لمبے نمبر numerical values نہیں لکھنے پڑتی کیونکہ اس طرح لکھنے میں جو ہے ہم سے کوئی zero x trade ہو سکتا یا کوئی zero جو ہے وہ رہ سکتا ہے miss ہو سکتا ہے اس طرح کے جو mistakes ہوتی ہیں ان کو award کرنے کے لئے ہم scientific notation میں لکھتے ہیں اور کیونکہ بہت ساری جو ہماری fix it values ہیں وہ کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں تو پھر ہم ان کو scientific notation میں لکھتے ہیں for example ہمارا پاس جو ہے distance ہے from earth to moon یعنی کہ earth سے moon تک کا جو فاصلہ ہے وہ ہمارے پاس ہے ھرٹی ایٹ کروڑ 40 لاک میٹر 40 لاک میٹر تو اب جب ہم اس کو scientific notation میں لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے 3.84 3.84 multiply 10 to raise par 8 میٹر اسی طرح ہمارے پاس speed of light ہے وہ ہے 30 کروڑ 30 کروڑ میٹر پر سیکنڈ میٹر پر سیکنڈ جو ہے وہ ہمارے پاس speed کا اور velocity دونوں کا unit ہے تو جب ہم اس کو scientific notation میں لکھتے ہیں تو ہم لکھتے ہیں 3 multiply 10 trace bar 8 میٹر پر سیکنڈ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے نیکس لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے میرنگ انسٹرومنٹس کو so till the next lecture take care اللہ حافظ